السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ پچھلے ایک سال سے تمام ٹی وی چینلز پر سوشل میڈیا پر ہر پلیٹ فارم پر اور کور کمانڈر کانفرنس جب بھی ہوتی ہے اس کے اندر معیشت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے خبریں چلائی جاتی ہیں جی آج کیوں کے ترجمان آکے کہتے ہیں کہ پورا ملک اور ملکی معیشت کے حوالے سے ایس آئی ایف سی کا بڑا اہم کردار ہے اور تمام کریڈٹ جو ہے وہ آرمی چیف کے سر جاتا ہے کہ آرمی چیف کی دن رات کی محنت اور ایس آئی ایف سی جیسے پلیٹ فارم کی وجہ سے آج ملک ترقی کی شہرہ پر دوڑ رہا ہے اڑ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان نکل رہا ہے اور بتایا گیا آج دیکھو دیکھو ڈالر کنٹرول ہو گیا ایرانی تیل کی سمگلنگ روک گئی بورڈرز پر جو ہے وہ اتنی سمگلنگ ہوتی تھی یہ ہوتا تھا اور جو جو لوگ سمگلنگ کرتی ہیں اور فوج کے لوگ بھی اگر اس میں ملوث ہوتی ہیں تو ان کے اب کوٹ مارشل کیے جائیں گے مثالی سزائیں سنائی جائیں گی فوج جو ہے وہ زراد بھی چلائے گی اب جناب کمرشل زراد کے حوالے سے بھی گرین انیشیٹیو اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ساری خبریں آپ نے سنی جی ایچ کیو سے آئیں جی ایچ کیو کے ترجمانوں نے بتائی جی ایچ کیو کے گہر سرکاری ترجمانوں نے بتائی ٹی وی چینلز پر اخبرات اور سوشل میڈیا کہ دیکھئے جی اب سپا سالار نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اب آپ کو ملک چلتا ہوا نظر آئے گا اچھی بات ہے سپا سالار ہوں یا کوئی اور ہو سب کو اپنے ملک کی ترقی کے اندر کردار ادا کرنا چاہیے لیکن دو چاند دو چار چھوٹے چھوٹے سوال ہیں وہ بھی اٹھانے چاہیے ملک کی بہتری کے لیے اچھا خبر یہ آئی جو کل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ ایسا یف سی جب سے بنی ہے نا تب سے لے کر جو گیر ملکی سرمایہ کاری ہوتی ہے نا اس کے اندر دس فیصد کبھی ہوئی ہے اضافہ نہیں ہوا اضافہ اچھا یہ اضافہ اگر اضافہ کیوں نہیں ہوا اتنی ریپورٹیں اتنی خبریں اگلے ایک سال میں پچیس ارب دولر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے سو ارب ڈالر کی ادھر سے سرمایہ آ رہی ہے سعودی ارب اتنا پیسہ لارہ ہے پوری دنیا کا اس وقت جو ہے نا وہ مرکز پاکستان بنا ہوا ہے اور ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے اندر کیمپین اور ایمبیسڈرز کو یہ کہا دیا گیا کہ آؤ پاکستان میں سرمایہ کاری کرو لیکن جتنی سرمایہ کاری معمول کی ہو رہی تھی اس میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ کمی ہوئی اب وزارت خزانہ نے ایک اور ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق ایس آئی ایف سی کے قیام سے اب تک نو ماہ کے دوران پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ میں چون فیصد جناب کمی ہوئی ہے ترکیاتی اخراجات میں بارہ فیصد کمی ہوئی ہے کاروباری کمپنیوں کی ریجسٹریشن میں ایک اشارہ دو فیصد کمی ہوئی ہے اور بجٹ خسارے کے اندر چونتیس اشارہ آٹھ فیصد اضافہ ہو گیا ہے اور زرات وہ جو زری انقلاب آنا تھا وہ انقلاب لاہور کی سڑکوں پر ڈنڈے کھا رہے پولیس سے وہ انقلاب لاہور کی جیل اور تھانوں کے اندر پولیس والوں سے بچارے جوتے کھا رہے ہیں اور وہ گندم وہ سونہ وہ ہیرہ وہ پاکستان وہ بارش اولوں کی نظر ہو رہا ہے رول رہا ہے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا اس چیز کو بھی چھوڑ دیں زری شعبہ کے لیے کرزوں میں تیز فیصد اضافہ ہوا ہے اب اس میں ایک پوزیٹیو چیز بتائیں جس کے اندر آپ کہیں کہ بڑی بیتری آئی ہو اچھا پھر آج اوبر جیسی کمپنی اوبر جیسی کمپنی وہ ٹیکسی جو یہ کمپنی اوبر کریے وغیرہ ہوتی ہیں اوبر اپنے دفتر شفتر کو تالے لگا آکر بوریا بستر گول کر کے پاکستان سے نکل گئے یعنی یہ خبریں ہیں پھر کہتے ہیں مایوسی پھیلاتے ہیں نیگٹیو خبریں وہ پراپیگنڈا کرتے ہیں یہ کہاں سے پراپیگنڈا ہے جی اوبر کمپنی بند کر کے کاروبار چلی گئے اچھا ایک اور خبر ذرا سن لیں وہ بھی آپ کیا یاد کریں گے ایرانی تیل ایرانی تیل کے اندر جو سمگل ہوتا ہے جو گیر کانونی طریقے سے ایران سے پاکستان آتا ہے بورڈر سے آتا ہے جس کے اندر ایف سی ہو گئی رینجر ہو گئی فوج ہو گئی دیگر ادارے ہو گئے سب امور لبس ہیں معذرت کے ساتھ سب امور لبس ہیں سڑھ سٹھ پرسنٹ اضافہ ہو گئے سسٹی سیون پرسنٹ اس کا فائدہ کیا ہے نقصان کیا یہ بھی ذرا آپ کو بتاتا ہوں سڑھ سٹھ فیصد اضافہ جب پرائیورٹی یہ ہو کہ ٹویٹر کو بند کرنا ہے اور آج تو خبر یہ آئی کہ ٹویٹر نہیں بلکہ وہ جو وی پی این لگا کے لوگ ٹویٹر آن کر لیتے ہیں وہ وی پی این بھی بند کیا جا رہا ہے پکا کام ڈالا جا رہا ہے ادھر پکا ٹویٹر پر پکا کام ڈالنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم فائر لائن پر کیا بنا رہے ہیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے ہے جو ایرانی تیل آ رہا ہے نا گیر کرنے طریقے ہیں بھائی جان وہ نہیں کنٹرول کرنے ذرا خبر سنیئے ایک ریپورٹ آج انٹیلیجنس کیا ہی ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ بلوچستان کے پانچ ہزلا کے چھے زمینی اور سمندری راستوں سے یومیاں ایک دو چار پانچ سو ہزار لیٹر نہیں یومیاں پر ڈے ایران سے کتنا تیل سمگل ہو رہا ہے ایٹی نائن لاک لیٹر نوے لاک لیٹر نوے لاک لیٹر ایک دن میں مہینے میں نہیں ایک دن میں پاکستان کے اندر سمگل ہو رہا ہے جس کا ستر فیصد استعمال ملک کے باقی تین بڑے صبح میں ہو رہا ہے یعنی یہ سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ سندھ کے اندر ہوتا ہے یعنی پچھا پچھا پنتالیس فیصد پنتالیس فیصد سندھ کے اندر پچیس فیصد پنجاب میں اور خیبر پختونخوابے منتقل کیا جا ہے بلوچستان میں تو ظاہر استعمال ہی وہ ہوتا ہے تو آپ ذرا سنیئے سالانہ ہر سال دو عرب اسی کرون لیٹر ایرانی تیل سمگل ہوتا ہے اور اس سے پتہ ہے کہ کتنا ہوتا ہے قومی خزانے کو نقصان کتنا ہوتا ہے دو سو ستائیس عرب روپے کا یعنی وہ سمگل ہو کے آتا ہے تو اس میں نہ کوئی ٹیکس ہوتا ہے نہ کوئی لیوی ہوتا ہے نہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ظاہر ہے پھر اس سے الگ پیسہ ٹیکسیشن کو چھوڑ دیں پھر جو اس میں سے ظاہر ہے اسی ریٹ تین سو روپے لیٹری بکھتا ہے اس سے جو ڈبل روپے پمپوں والے اور باقی لوگ بچاتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن یہ ٹیکس ٹوکس کی مد میں دو سو ستائیس عرب روپے کا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے اچھا اس کے اندر ملوث کون ہیں ہم نے میشہ چلانی ہے ملک ٹھیک کرنا ہے اس سپورٹ کے مطابق جناب بلوچستان کے کئی موجودہ ارکانی اسمبلی سابق صوبائی وزراء اور سیاستانوں سمیت ایک سو پانچ بڑے سمگلروں چاروں صوبوں کے سو کرپٹ الکاروں اور ایرانی تیل کی فروخت میں ملوث پانچ سو تین تیس گیر قانونی اور گیر لائسنس یافتہ پٹرول پمپس کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس کے اندر بڑی جو تعداد ہے نا بڑی تعداد ہے اس سارے دھندے کے اندر ان کا تعلق بھی چیف صاحب کے ادارے سے یا سیکیورٹی اداروں سے آپ کہلیں اب آرڈر سے چیک پوسٹوں سے جہاں سے آتا ہے میں تو نہیں نہ کہتا کہ مجھے پیسے دو اور آگے جانے دو مال نہیں نہیں کوئی صحافی تو نہیں کرتا یہ کام دیکھیں آپ کی پولیس ہو گئی آپ کی رینجر ہو گئی آپ کی ایف سی ہو گئی یا دگر اور اس کے اندر یہ بھی یہ جو ریپورٹ خفیہ ریپورٹ ہے اس کے اندر یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو پیسہ کمائے جاتا ہے اس سے ایک حصہ قردم تنظیموں کو بھی دیا جاتا ہے بات یہاں تک نہیں رکھتی قردم تنظیموں کو بھی دیا جاتا ہے تو یہ بجائے وہ ملک چلنے کے ملک کا تو بٹھے ہی بیٹھ گیا ہے اب بھی وقت ہے کہ عمران خان سے بات کر لیں بیرونی سرمایہ کاری آئے وہ سعودی بھی کہہ کے گئے ہیں کہ اپنے ملک کو سنبھالو یہ جو گند پھیلایا ہویا ہے اس کو کم کرو اور وہ انیس سو اکتر جو پاکستان وہ بنگلہ دیشہ الگ ہو گیا تھا جو ان کو کہتے تھے یہ تو انسان ہی نہیں ہے یہ تو انسان ہی نہیں ہے بنگالی آج کیا کہا آج حسینہ واجد نے کیا کہا خبر سنیں گے ذرا گلوبل آئی کی بنگلہ دیشی پرائیم منسٹر کارز آن مسلم کنٹریز تو انٹرڈیوز ایک کومن کرنسی انہیں کہا دنیا کے مسلمانوں لیڈروں آؤ ملکے ایک کومن کرنسی نکالتے ہیں اور تاکہ جیسے ڈالر ہے ایک ہماری الگ سے کرنسی کو جس کے اندر ہم مسلمان ٹریڈ کرے ڈالر کی ہیج منی یا جارہ داری ختم ہو اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آؤ دنیا کے سارے آئی ٹی ایکسپیٹو بتاؤ اس سوشل میڈیا کو لگوام کیسے ڈالنی ہے یہ ٹویٹر کو بند کیسے کرنا یہ کم بخت آپ وی پی این لگا کے چلا لیتے ہیں اس کا کوئی حل نکال کے ہمیں دکھاؤ تو یہ ہماری پرائیٹیز ہیں ادھر سے آج خبر آئی جی صدر مملکت اصفر زرداری کی اور ایم اکی ایم کی ملاقات تو بھی ہے اتفاق ہو گیا ہے کہ مل کر قومی ترقی کے اندر کردار ادا کرنا ہے سبحان اللہ کراچی کا لوگوں کو بے وکوف بناتی بے شرم لوگ دو نہیں بے شرم کراچی کا لوگوں کو ایم اکی ایم وہ بھائی ملک چلائیں گے یہ جو ہے یہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں ملک ہے بھائی ملکی ترقی ہے نا ہم ترقی کے اندر بھائی سارے ایک پیج پر ہے نا تو اس کے اندر ملک کے کام چلائیں گے اتفاق ہو گیا ہے اللہ کرے جی یہ اتفاق قائم رہے ادھر سے وہ آج کیپٹن سفدر ایسے ایک سے بڑھ کے ایک جو کر پورے میرٹ پر جو کریں سی ایم صاحبہ ٹک ٹوکر میاں اس سے بڑا مداری انہوں نے کہا کہ مجھے مسلم لکنون کے حوالے سے نہ بلایا کریں کہ میں نون لکن داماد ہوں میں ایک مسلمان ہوں مجھے یہ کہا جائے کہ میں ختم نبوت کا جیالہ ہوں اور سپائی ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی فوج ہے یہ کیسا ملک ہے ہم نے گوری میزائل بنا لیا اور ہم کشمیر ازاد نہیں کروا سکے سیاستدانوں کی فوج کی کشمیر ازاد کروانے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے یعنی پورے مداری ہیں یعنی پورا ملک مداریوں میں لگا ہوا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر ملک چلانا ہے تو سیاستدانوں کو اور عمران خان جو جیل میں جن پر پوری دنیا اعتبار بھی کرتی ہے بہر انہیں ملک پاکستانی بھی اعتبار کرتی ہے تو ان سے بات کرنی پڑے گی ورنہ آج یہ تباہی کا حال ہے شاید جب چھ مہینے ہم میشت چھ مہینے بعد بات کریں تو حالات اس سے برے ہو چکے کیونکہ ہائیبرٹ رجیموں کے ادر ملک نہیں چلا کرتے جس کا کام اسی کو سنجھے پاکستان زندہ بار